ابھی جو فریعہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ جب تک بلے کا نشان بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے یہ نہیں جائیں گے الیکشنز میں چاہے یہ جو مرضی کر لیں ان کو بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عوام جتنی متنفر ہے اور جتنا اشتعال ہے عوام کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے تھے یا اتضاز کو کہہ رہے تھے ہماری کیا پرخواش ہو سکتی ہے کیا محترم جو ہے سپریموں ان کے جو ہے مسلم لیگ نون کے سربراہ کیا وہ جو ہے سزایافتہ نہیں ہے کیا وہ جو ہے ان کی نا اہل سزا کے ناتا سے نہیں ہے کیا وہ ان کے وارنٹ گرفتاری بلا زمانت نہیں نکلے ہوئے عدالتی کیا یہ قانون اور آئین میں دنیا کے سارے قانون اور آئین میں نہیں ہے یہ کہ جو سزایافتہ ہوگا اور جس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہوں گے اس کو کوئی حق نہیں ہے لیگلی اڈیالا جیل میں جائیں گے اور اڈیالا جیل سے پھر وہ اپنی اپیل کو برامت کروائیں گے اپنی اپیل کے اوپر پھر بحث ہوگی جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت نے دینا ہے بھلے عدالت ان کو بری کر دے اس کے بعد ان کو اس نے ایک حق پہنچتا ہے اگر گھر کو سب جیل کرا دی جانے کی جو ایک سجیشن تھی یہ بات ہوئی ہے ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے is it possible کہ گھر کو سب جیل کرا دے دیا جائے دیکھیں اس وقت تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت انہوں نے سارے اپنے کیسز دیکھیں چھوٹے بھائی صاحب بہت سے آنے ہیں شہباز شریف نے اپنے کیس ختم کروا لیے شہباز شریف نے حمزہ شریف کے ختم کروا لیے شہباز شریف نے سلمان شریف کے ختم کروا لیے شہباز شریف نے نواز شریف کے ختم نہیں کروا لیے نواز شریف صاحب کی جو ایسیدے آئیں گے تو اڈیالا جیل جائیں گے دیکھیں گھر میں رکھنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے نا کہ گھر کو سب جیل بنا دیں وہ گھر کو سب جیل اس وقت بناتے ہیں جب انڈر ٹرائل پریزنر ہو سزا یافتہ کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ گھر کو سب جیل بنا دیا جائے سو جو کنوکٹڈ ہوگا وہ جیل ہی میں جائے گا جیل میں بھلے ان کو بی ایک کلاس مل جائے بی کلاس مل جائے لیکن جیل جانا پڑے گا اڈیالا جیل اور اس لیے کہ وہ جو سزا کرتی ہے تو سزا میں عدالت لکھ دیتی ہے کہ فلان جیل میں یہ اتنی سزا گزاریں گے سو اس میں تو کوئی ترمیم یہ نہیں کروا سکتے البتہ ان کی اپیل جو ہے وہ داخل دفتر ہو چکی ہے اپیل کو یہ برامت کروانا پڑے گا اگرچہ مفرور کی اپیل بھی خارج ہون جانی چاہیے تھی لیکن وہ پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے عدالت نے اس کو ڈارمنٹ کر کے محترم خلاف میری کوئی ایسی نہیں ہے نا اعتزاز کی ہے البتہ قانون یہی ہے آئین یہی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے یہ آئین اور قانون کی ہم تشریح غلط کر رہے ہیں تو یہ فرما دیں ابھی تو حکومت بھی ان کی ہے یہ کر دیتے ہیں اسیمبلی سے ایکٹ لا کے عدالت کی فیصلے کو بھی کل ادم کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ کرواتے رہے ہیں سب کچھ کرتے رہے ہیں یک طرفہ اس وقت اسیمبلی ہے یک طرفہ پارلیمنٹ ہے قانون انہوں نے سارے ترمیم کیے ہیں صرف پرسن سپیسیفک اپنے لیے وہ مقصود چپڑاسی بھی ختم ہو گیا سولہ عرب بھی ختم ہو گئے وہ سارے جو ہے اقبال جرم جو اس آگڑار صاحب کا سا کنفیشنل سٹیٹمنٹ کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہ بھی ہوا میں اڑا کے بکھیر دیا گیا حضائبیا پیپر مل بھی ختم ہو گیا اور یہ جو ہے شگر مل والے سکیم بھی ختم ہو گئے پارک لین والے بھی ختم ہو گئے آفشئر کمپنیز بھی ختم ہو گئی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بات کرتے ہیں ہماری تو کوئی ذاتی نہیں ہے لیکن ذرا ریکارڈ کو دیکھ لیں آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا گوھر کریں ہم کر عرض کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا اب ایک ایک ایگزامپل سٹیٹ ہو گئی ہے خبر پختونخواہ میں بھی اور پنجار میں بھی کے آئینی مدد سے اوپر گئی ہیں انٹرم اسیبلیز اگر یہی وفاق میں ہو تو یہ حکومت کیا کر سکے گی چاہے مردم شماری کی وجہ سے آگے چلی جائیں یا کسی اور وجہ سے what can they do well I mean they have subverted the constitution دیکھئے